موسیقی موسیقی حکومت نے قیمتوں میں کمی پر نان بائی اسوسییشن کو اعتماد میں نہیں لیا حکومت کی مقرر کردہ قیمت پر نان روٹی اپلوٹ نہیں کر سکتے صدر نان بائی اسوسییشن افتاق گل کا کہنا ہے کہ اگر نان بائی کو بچت ہوتی تو فور ہی عمل ترامن کرتے حکومت نان بائی اسوسییشن کے ساتھ بیٹھ کر فورملا ترے کرے سولہ روپے کی روٹی کہیں نہیں مر رہی راہ نماز سلی انتہاد کاؤنسل رانہ افتاق احمد کی پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو بولے گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی لیکن پنجاب میں گندم کا ٹارکٹ نہیں پیٹرل اور ڈزل کی قیمت بڑھنے سے بورے اثرات مرتب ہوں گے پسل خاد اور اتویار کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں روٹی کی قیمت سولہ روپے کرنے کے باوجود تنور مالکان کو منافع ہو رہا ہے روامہ گندم کی نئی پسل آنے سے روٹی کی قیمت میں مسید کمی آئے گی سبائی وزر خزانہ مشتبہ شجاو رحمان کی ملیہ سے گفتگو کہتے ہیں قیمتوں میں مسنوعی اصلافہ کرنے والوں کو خراب کا روائی جاری رکھیں گے بلن قوامی سطح پر پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اصلافہ ہوا سبائی وزیر بلال یاسن کے مختلف علاقوں میں چھاپے نان اور روٹی سائد کیمت پر پروک کرنے پر چودہ افراد گرفتہ مارکٹ کی ناکیس مانیٹرنگ پر اڈیشنر ڈیپیٹی کمیشنر جنرل کی سرسنش کی بلال یاسن کا کہنا ہے کہ کسی کا مسئلہ مہنگائی کی اجازت نہیں دیں گے زلین دسامیہ ناہر کی جانب سے مقررہ نرخوں کی خلاف ورسیوں پر نانبائیوں کے خلاف کارروائیوں چاری چوبیس گھنٹوں میں تین ہسار چار سو چانوے مقامات کی چیکنگ 69 مقدیمہ درچ 592 روٹی اور نان پوائنٹس کو جرمانی کیے گئے سائد نرخ وصول کرنے پر 69 افراد کو حیراسٹ ملیا گیا حکومت نے عوام پر ایک مرتبہ پھر پیٹرل بم گرا دیا پیٹرل چار روپے 53 پیسے مہنگا فی لیٹر کیمت 293 روپے 94 پیسے ہو گئی ہائی سپی ڈیزر 8 روپے 14 پیسے مہنگا فی لیٹر کیمت 292 روپے 38 پیسے مقرر مٹھی کا تیل 6 روپے 79 پیسے مہنگا فی لیٹر کیمت 133 روپے 8 پیسے ہو گئی لائی ڈیزر 6 روپے 54 پیسے مہنگا فی لیٹر کیمت 174 روپے 34 پیسے مقرر عزم شباہ شریف کو بلایا تھا کہ چلے مہنگای کم ہوگی یہ تو چار روپے اور مہنگا کر دیا رات کو سو تو صبح آکے دیکھو تو پٹرول مہنگا ہوا تھا تنخواہ مہین کی مہین ہے جو لے افسر نے وہ کھا رہے ہیں باس غریب بندہ پیسے دا پی اب دیکھو نا انکنی مزدوری میند کارنے شامنو جاگے کھاٹے دے پیہے پورے ہندے جو غریب آدمی ہیں وہ تنگ ہے آئے تو پٹرول بڑھ رہا ہے آئے تو دوسرے چیزوں میں یہ اضافہ کر دیتے ہیں جو عام آدمی ہیں وہ تو بالکل ہی مایوس ہیں ان چیزوں سے ہوگی ہیں پہلے تمہیں یہ کہوں کہ زیادتی بہت زیادہ عوام کے ساتھ ہو رہی ہے ہر چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ بیسک چیز ہوتی ہے پٹرول جو ہے وہ یہ پٹرول کے براہ سے ہر چیز کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ جو کچھ کرنا یہ اوپر جو کبنان بیٹھے ہیں انہوں نے کرنا عوام کیا کر سکتی ہے عوام صرف باہر نکل سکتی ہے شور مجھا سکتی ہے پیٹرولی مسنوان کی قیمتوں میں یہ اضافہ پر شہری سیکھ پا کہتے ہیں اتمرانوں خریب پر کوئی احساس نہیں حکومت ریلیف کے بجائے تکلیف دے رہی ہے نئی قیمتوں کے ساتھ ہر چیز پر پڑھیں گے پیٹرولی مسنوان کی قیمتوں میں یہ اضافہ سے مہنگائی بڑھ گئی ملک کے میشور پہلی ہی تباہ اور برباد ہو چکی ہے ملکی کی قیمت کو بھی پڑھ لگ گئے چکہ نکتیس روپے مہنگا فی کلو قیمت چھ سو ستانوی روپے ہو گئی زندہ بڑیر کے دام میں بھی بائیس روپے کلو اضافہ زندہ بڑیر ہولسل چار سو ترے سٹھ پرچون ریٹ چار سو اکاسی روپے کلو مقرر فارم بینڈوں کی قیمت دو سو چوان روپے پی درشن پر بڑھ کر آن کبھی کبھی آٹا مہنگا کبھی کوئی چیز اب یہ مرگی ہے ہم یہی کھا لیتے تھے لوگ غریب اب یہ ان کو کھانا نسیب نہیں ہے پیچھے سے کہتے فارم آلے بہت تیز مرگی بیچ رہے ہیں دکاندار ہمیں آگے روتے ہیں ہم کس طرف جائیں کس کیا کھایا اب کوئی سبزی نہیں لینے کو تیار ہے اتنی مہنگی ہے سبزی بھی دالے بھی کیا کریں بریو آگے تو مر گیا ہے وہ تو بالکل ہی میڈر کلاس آدمی تو اس کی تک کبھی تک خرید ہی نہیں ہے آٹھ سو ازار روپے کی دیڑی والے بندہ تو آپ کو بتا سفید پوش بندہ مر رہا ہے ہمیر آدمی چھین کے کھا لیتا ہے غریب آدمی جو مانگ رہے ہیں وہ لیسے مانگ کے کھا لیتا ہے عوام کے بعد دکاندار بھی مہنگے برائیڈر سے پریشان سرکائر ریٹ کے برق سپلائی ملنے پر دکانداروں کا بائک اور آج دوسرے روز پیر دکانداروں نے سپلائی لینے سے انکار کر دیا گڑی شاہود روگا والا سلامت پورا مگل پورا سمیت متعدل علاقوں میں دکانے بند پنچہ پولٹری ٹویڈرز اسوسییشن نے آج شام سے مکمل شٹر ڈاؤن ہرطان کی کال دے دی پیٹرولی مسنوہ کی قیمتوں میں ہوشربہ حصافہ ڈیزل اور پیٹرول کی ریٹ میں حصافے سے کنسٹرکشن انڈسٹری شدید متاثر سڑکوں کی تامیل کے لیے کرشنگ اور کارپیٹنگ کے فی مربعہ فیٹ ریٹ بڑھنے کا امکان میگا پرچٹ پر فریٹ لیبر اور سری کی قیمتوں میں بھی حصافہ ہوگا سامیراتی میٹریل میں حصافے کا تقمیلہ لگانے کے لیے ایل ڈی نے تیاری شروع کر دی سبسیوں اور پھلوں کی قیمتیں بدستور آٹ آف کنٹرول سرکاری ریٹ لسٹ میں سام سبسیوں کے دام بڑھ گئے لیسن ساسو بچاس صدرق ساسو پیاس دو سو اسی ٹیمارٹر اکسسو اسی روپے کلو بکھنے لگیں کریلے اکسو اسی مٹر اکسسو پچاس بینگن اور آڈو سو میتھی ساسٹو پی کلو میں دستیا پھلوں میں انار بدانہ گیارہ سو سی ٹیم سو پچاس فربوسہ اور امرو دو سو پہ کلو میں دستیا چیف جسٹس پاکستان جسٹس کازی فائچسا کی لہور ہائی کورٹ آمار سپریم کورٹ کے سینئر جر سید ممصور علی شاہ بھی ہم رہا تھے جسٹس یاہی آپ دے دیں جسٹس جمال خان اور جسٹس اثر من اللہ بھی ہم رہا تھے چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ ملک شہزاد دعوت نے جیف جسٹس پاکستان اور فارس جسٹس کا استقباط کیا سگیام پل پر لہور نیوز کی ٹیم پر پولیس تشدد کا معاملہ ڈی آئی جی آپریشنز کے ہدایت پر انکوائری کمیٹی تحقیقات میں مصروف اگلی چند گھنٹوں میں ریپورٹ سامنے آ جائے گی گزرشتہ روز شادرہ کی حدود میں خاتل کے قتل پر لوگ احتجاج کر رہے تھے پولیس مساہرے کی قبرش کرنے والے میڈیا ورکرز پر ہی حملہ آور ہو گئی تھی ڈی آئی جی آپریشنز سلی ناصر اسوے کی لہور نیوز کی ٹیم کو انصاف راہم کرنے کی یقین دہانی این ایکس اکاسی گزرانوانہ سے لگے راہنما اثر قیون کی کامیابی کا نوٹفیکیشن میں قلطن قرار عدالت نے سنیتہان کانسل کی امیدوار بلال اجاز تو بطور ایم اے نے بحال کر دیا جرس تی شاہد کریم نے بلال اجاز چودوی کی درخواست پر سمات کی ننکانہ سے ایم پی رانہ ارشد کی کامیابی کی نوٹفیکیشن کے خلاف درخواست ہائی کورٹ نے نونڈی کی امیدوار رانہ ارشد کی کامیابی کا نوٹفیکیشن موطل کر دیا عدالتی الیکشن کمیشن سمیت ریگر کو نوٹس چاری کر دی نرخواست پر سان کے مطابق فارم پینتار اس میں پینتی سو سسائد بوٹوں سے کامیابی حاصل کی دوبارہ گنتی ویران ارشد کو پچیس سو سسائد بوٹوں سے کامیاب قرار دیا گیا پاکستان نوٹفیکیشن کیا ہے جب مجھے کوارٹر عدالت بلائے گی میں مل پل جاؤں گا اور جب مجھے کو نوٹس ہوگا میں عدالت کے ہر فیصلے کو مالنے کے لئے تیار ہوں لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارا نوٹفیکیشن تو چیلنج نہیں ہوا وہ تو ری کونٹنگ چیلنج خریداری موہم میں کسانوں کو در پیش منصائی اور امن امان کی صورتحال پر بحث ہوگی پتنگ باسی پر پابندی کے لیے دار درخواست پر سماعت پنجاب حکومت سمیت دیگر فریکین سے جواب طلب جلسٹس احمد ندیم مرشد نے حکومت پنجاب سمیت دیگر فریکین سے جواب طلب کر لیا شہری منیر احمد نے درخواست تار کر رکھی ہیں کمیشنل لاہور محمد علی کی صدارت اجلاس روٹی اور نام کے قیمت کے نفاس اور کارروائیوں کا جائزہ گندم خریداری مراکس اور باردانہ کی تقسیم قیامت پر بے گفتگو گندم خریداری مراکس پر تمام سوہلیات یقین بنانے کی ہدای لاہور ڈیوز میٹرک کے امتحانات میں نکل کی وجہات سامنے لے آیا لاہور بورٹ کنڈکٹ برانچ نے کچھ سانوں سے سرکاری کی بچائی نیچی عملے کو ترشیدی سسٹم میں ساڑھے چھ ہزار نیچی عملے کو شامل کیا گیا انتظام یہ بدلتے ہی تمام نیچی عملے کو سسٹم سے نکال دیا گیا سترکاری سکوز میں پلاسٹک کے استعمال پر پابندی سکوز میں پودے لگائے جائیں اور مختی پرنگو والے کوریدان رکھے جائیں میکمان سکول ایڈیوکیشن میں سکوز کے لیے نئی ہدایہ جاری کر دی آور بیلنگ پر ایف ای کی جانب سے لیسکو افسران کا پکڑ دھکڑ کا سلسہ جاری لیسکو کے مختی سرکلز کے ایکسیان اور سٹی یوز دیفاتر سے ہی غائب ہو گئے گرفتاری کے خوف سے لیسکو افسران دیفاتر میں آنا چھوڑ کا مہینہ ٹھنڈا گزرے گا اٹھارن سے بیس سیپری تک لاہور سمیت مختی فضلہ میں بارش مت وکے پی جی ایمیل نے تمام حکموں کو الڈ شاری کر دیا